Hello guys welcome back in another gameplay video of last island of survival یہ ہمارا رینک سرور کا last episode ہے اور بھائی اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ریڈیں کی سرور میں اور یار تقریباً ہی جو سرور تھا وہ وائپ کر دیا تھا ہم نے اور اب جو ہے وہ تین چار بیس جو بچے ہوئے تھے وہ صرف ہمارے سبسکرائبرز بھائی تھے جن کے بیس بچے ہوئے تھے باقی جتنے بھی سرور میں بیس تھے وہ سارے تقریباً ہی ہم نے وائپ کر دیا تھے اب اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں بائیو کے قریب میں اور یہاں ایک بیس کو ریڈ کرتے ہیں یار یہ دو بائی دو کا بیس ہوتا ہے اور اس پہ وینڈنگ بھی لگی ہوتی ہے ابھی تک اس بندے کی اور ابھی تک نہ اس بندے نے اپنی وینڈنگ توڑی ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس نے اپنے بیس کو اپگریڈ کیا نہ ہی اس نے اپنے بیس کو بڑا کیا آپ پتہ نہیں وہ بندہ لیپ کر گیا تھا یا کیا مسئلہ تھا لیکن جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بھائی ہم نے اس بیس کو جو ہے وہ پہلے اس کا آئرن کا دور تھا ہم نے چار جو ہے وہ ہینڈ میٹ لگائے اور اس کے بعد ایک اس کا سٹیل کا دور تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ چار سی فور لگائے اور دونوں دور توڑ دیئے اب اس کے بعد جب ہم نے یہاں باکسز دیکھے تو بھائی باکسز میں اتنی ساری لوٹ پڑی ہوئی تھی اور اس بندے کے بیس سے نہ ہمیں بہت زیادہ سٹیل ملا یعنی کہ یہ بندہ شاید جو ہے وہ کھیل رہا تھا سٹارٹ ڈیس سے اور آخری والے جو دن تھے ان میں آکے یہ بندہ شاید سرور لیو کر گیا یا پھر یہ نیو پلئیر تھا اس کو پتہ نہیں تھا لیکن بھائی نیو پلئیر کے پاس اتنی زیادہ لوٹ نہیں ہو سکتی یہ کافی جو ہے وہ پرو بندے کا کسی کا جو ہے وہ بیس تھا کیونکہ اس نے جو ہے نا کافی سارا سٹیل وغیرہ بھی جمع کر رکھا تھا اور آرمر اور گنز وغیرہ بھی بہت ساری تھی اس کے پاس اور یہاں سے نا مجھے یار کافی سارا جی پی ملا تقریبا ہاف باکس کے قریب جو ہے وہ مجھے یہاں سے جی پی ملا اور آئرن اور سٹیل کا تو بھائی پوچھو ہی نا پورا کیپنٹ جو ہے وہ آئرن اور سٹیل سے بھرا ہوا تھا دن بہت زیادہ جو ہے وہ لوٹ ملی اس بیس سے مجھے اور بھائی مجھے یہاں سے تقریبا ستائیس کے قریب جو ہے نا وہ ہینڈ میڈ ملے اور میں نے سوچے چلو آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتا ہوں میں اب یہ بارا لاسٹ بیس تھا جو میں نے ریڈ کیا اور اس کے بعد ہم چلیں گے بھائی ہمارے بیس پہ اور جا کے میں آپ لوگوں کو اپنا بیس بھی ریویو کرواؤں گا اور چیک کرواؤں گا کہ بھائی بیس میں نے کیسے بنایا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو رینک بھی دکھاؤں گا کہ آپ کا بھائی جو ہے نا وہ ٹاپ رینک پہ بیٹا ہوا تھا اب ہمارے جو ہے نا یہاں پہ صرف سولہ گھنٹے بچے ہوئے تھے باقی اور میں نے تقریبا ہی اپنا بیس جو تھا وہ اپگریڈ کر دیا تھا سٹیل میں اور ٹائٹینیم میں اور باقی جو بیس چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے تھے نا تقریبا وہ سارے ہی جو ہے نا میرے ٹی میٹس نے ریڈ کر دیا تھے میں نے ان سے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم لوگ ریڈ کرنا چاہتے ہو تو بوم بغیرہ بنا کے میں نے رکھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہو جا کے کوئی بھی اگر تمہیں بیس ملتا ہے تو تم ریڈ کر سکتے ہو اور اگر کوئی بڑا بیس ملے تو مجھے بتانا وہ ہم مل کے ریڈ کریں گے اور میں ریکارڈ کروں گا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بیس یہاں ملے تھے ہمیں وہ تقریبا ہی جو تھے وہ ریڈ کر دیا تھے اور اس بیس کا ویڈیو بھی میں نے اس لیے ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ بھائی یہ صرف دو بھائی دو کا بیس تھا اور میں نے کہا بھائی اس سے کیا ملے گا صرف کیبنیٹ ہوگا اور ایک آدھا باکس ہوگا کیاہد کسی بندے نے یہ بنا کے رکھا ہوگا یہاں روم کرنے کے لیے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی اس بیس سے مجھے اتنی زیادہ لوٹ ملنے والی ہے یار دو بھائی دو کے بیس سے آپ اتنی لوٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ بھائی دو بھائی دو کے بیس سے بھی مجھے اتنی زیادہ لوٹ مل سکتی ہے دن چلو کیبنیٹ کی جو کپیسٹی ہے وہ فول ہو چکی ہے ابے ہمیں یہاں سے کچھ مٹیریل اٹھانا پڑے گا اور اٹھا کر لگاتے ہیں اسے کرافٹ میں اور دن جو باقی مٹیریل ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے اپنے بیک پیک میں اور پھر چلیں گے بیس پہ اور جا کے میں آپ لوگوں کو بیس دکھاؤں گا بھائی کہ میں نے اس دفعہ کیسا بیس بنایا ہوا تھا اور کیسے اس کو اپگریڈ کیا ہوا تھا دن جلدی سے جو ایکسٹر مٹیریل ہے وہ ہم باکس میں رکھتے ہیں اور جو باقی ہمارا مٹیریل بغیرہ ہے اسے ہم لگاتے ہیں کرافٹ میں اور پھر ہم نکلتے ہیں بھائی بیس پہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو لوٹ دکھا دوں کہ مجھے یہاں سے کتنی زیادہ لوٹ ملی ہے ایکوہ بھائی جو ہیں وہ آف لائن ہو چکے تھے ابھی وہ آن لائن ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی گیم کریش ہو جاتی ہے تو ان کی گیم کریش ہو گئی تھی ابھی یار کافی ساری لوٹ جو تھی وہ نیچے ہی پڑی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کچھ جو چیزیں کام کی ہیں وہ اٹھا لوں لیکن ابھی بیس پہ لے کے جانے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرے پاس تقریباً ہی ساری چیزیں تھی دن میں نے سوچا بھائی یہی جو ہے نا چار باکس لگا کے جو کامپوننٹس وغیرہ ہیں یعنی کہ روپ وغیرہ یا آئرن پلیٹس وغیرہ بھائی اس سرور میں نا آپ کو کیا بتاؤں کتنی ویکلز بنائی میرے ٹیم ایٹس نے یعنی کہ جو میرا ٹیم ایٹس تھا اس نے جو ہے وہ گلائیڈر وغیرہ لیا تھا اور اس کے پاس ٹکٹس بچ گئے تھے دن اس نے جو کہا کہ میں لوں گا چیریٹ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چیریٹ لے لو اب اس نے چیریٹ لے لی اور اس نے بھائی اس سرور میں نا تقریباً دس کے قریب چیریٹس بنائی اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس بہت زیادہ سٹیل بچا ہوا تھا اب اس نے جو چیریٹ بنائی اس نے فرسٹ ٹیم بنائی تھی اور اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ چیریٹ جو ہے وہ کیسے بنائیں تاکہ اس پہ سٹیل کم لگے کیونکہ اگر آپ کسی بھی سرور میں جاتے ہو تو مین پرابلم جو ہوتی ہے وہ سٹیل کی ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو آئیرن وغیرہ یا پھر جو ہے باقی چیزیں تو سٹون وغیرہ کافی زیادہ مل جاتا ہے لیکن سٹیل جو ہوتا ہے نا وہ بہت کم ملتا ہے تو ہر پلیئر یہی سوچتا ہے کہ یار میں جو چیریٹ وغیرہ بناوں وہ وہ بھی اچھی اور اس پہ سٹیل بھی کم لگے دن یہی سوچ کر جو ہے نا میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی کوئی اچھی سی چیریٹ بنانا لیکن اس نے جو چیریٹ بنائی تھی اس پہ تقریباً 180 یا 190 کے قریب جو ہے وہ سٹیل لگ رہا تھا دن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہمارے پاس جو سٹیل ہے وہ بہت ہے کیونکہ ہم نے بوٹ بیس جو ہے وہ کسی بھی بندے کو اس سرور میں نہیں اٹھانے دی تھی اور ساری کی ساری بوٹ بیس جو ہے وہ ہم نے ہی اٹھائی تھی اور تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس 19000 کے قریب سٹیل تھا اور سلفر اور جی پی بھی بہت تھا اب میری پاس جو ہے نا بہت زیادہ مٹیریل پڑا ہوا تھا اور ہمارے جو چیریٹ تھی نا یار ان کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی بھی گیریج وغیرہ نہیں بنایا تھا اب اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یہاں سے بھی جو مجھے مٹیریل وغیرہ مل رہا ہے نا وہ میں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں اور اپنی بیس کے پاس میں نا بہت خوبصورت سا کر کے جو چیریٹس ہیں میری ان کا میں گیریج بناوں گا اور اس کو بھی جو ہے وہ سٹیل میں یا آئرن میں جو ہے نا وہ اپگریڈ کر دوں گا تاکہ جو میری ویکلز ہیں نا وہ بھی سیو رہے ہیں ویسے کوئی ویکلز لے کے نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے جو بیس تھا اس کے قریب میں ساری میں نے الیکٹرومیگنیٹک ٹورنٹس وغیرہ لگائی ہوئی تھی جس کو ہم ٹیسلا کہتے ہیں اور ان کے قریب میں جا کے اگر اپنی چیریٹ کھڑی کر دیتا تھا تو کوئی بھی بندہ لے کے نہیں جاتا تھا اور اس سرور میں ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی بندے نے جو ہے وہ میری ویکل جو ہے وہ پھوڑ دی ہو کیونکہ اکثر سرور میں ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیس کے باہر اگر ویکل چھوڑ کے اپنی بیس میں چلا جاتا تھا تو کوئی نہ وہی بندہ جو ہے وہ دور کھڑا ہو کے میری ویکل جو ہے وہ پھوڑ دیتا تھا لیکن اس سرور میں ایسا بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو ہے نا جتنے بھی بڑے بڑے بیس تھے وہ پہلے ہی ریڈ کر دیئے اور اب جو ہے وہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچا تھا کہ جو ہماری بیس پہ آگے ہمیں تنگ کر سکے then ہم بنائیں گے گیریج ہماری چیریٹ کے لیے اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ مٹیریل وغیرہ اٹھا لیا ہے لیکن ہمارے بیک پیک میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس مٹیریل کو لے کے جا سکے تو میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس مٹیریل کو سارے کو میں کرافٹ میں لگا لیتا ہوں یہ سٹون اور وڈو وغیرہ جتنی بھی مجھے ملی ہے اس کو ساری کو ہم کرافٹ میں لگائیں گے پہلے اور پھر جلدی سے جو ہے وہ آئرن وغیرہ جو ہے وہ بھی اٹھاتے ہیں اور اسے بھی کرافٹ میں لگائیں گے then مجھے جتنا بھی جی پی بغیرہ یہاں سے ملا تھا اس کا میں نے ایکسپلوزیو بننے پہ لگا دیا ہے اور میرا ٹیم میٹ بھی آن لائن ہو گیا اور اس نے بھی بھائی پوچھنا شروع کر دیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہاں ایک بیس ملا تھا دو بھائی دو کا اور وہاں سے بہت زیادہ لوٹ ملی ہے اور ہم وہ لوٹ اٹھا رہے ہیں then جلدی سے جو ہے وہ بیک میں ہم وڈ اور سٹون اٹھاتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں پہلے کرافٹ میں اور بعد میں آئرن اٹھا کے اس کو بھی کرافٹ میں لگائیں گے وڈ اٹھا لی ہے میں نے اور اب جلدی سے جو ہے ہم سٹون اٹھاتے ہیں یار گلوبل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرافٹنگ کے لیے آئیٹمز نہیں ہوتے تو ہمیں جو ہے وہ سٹون ایکس وغیرہ یہ ہے جو ہے وہ کرافٹنگ میں لگانا پڑتا ہے ورنہ ویسے جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ جو آئیٹمز وغیرہ وہ مل جاتے ہیں اگر ہم ان کو کرافٹ میں لگائیں تو ہمارے پاس جتنا بھی سٹون یا پھر وڈ وغیرہ ہوتی ہے اسے ہم کرافٹ میں لگا سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اور ہمارا بیک پیک خالی ہو جاتا ہے تو چلو بھائی ہم نے سٹون ایکس جو ہے وہ کرافٹ میں لگا دیا ہیں اور اب جو ہے وہ بچائے آئیرن اور آئیرن لگانے کے لیے ہمیں ایک سلوٹ چاہیے تھی وہ ہماری خالی پڑی ہوئی ہے لیکن ایک سلوٹ جو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اور خالی کرلوں کیونکہ ابھی جو تھوڑا سا سٹون اور وڈ ہے اسے ہم جو ہے وہ کینسر کر دیتے ہیں اور اسے واپس رکھ دیتے ہیں کیابنٹ میں اب جو بچا ہوا سٹیل اور فیول ہے وہ اٹھاتے ہیں ہم اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی بیک پیک میرا فل ہو جائے گا اور یہ سٹیل اور فیول میں نہیں اٹھا سکوں گا کیونکہ ایکوا کا جو بیک پیک ہے نا وہ پہلے ہی فل ہو چکا ہے نہیں بھائی اٹھا لی ہے ٹھیک ہے ابھی کافی سارا جو ہے وہ سپیس ہے ہمارے بیگ میں ابھی اور بھی کافی چیزیں ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں بھائی کوئی بھی چیز نہیں بچی اٹھانے والی اور جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے اٹھا لی اور باقی ہو گئی ڈی سپانٹ اب ہم پہنچو گے ہمارے بیس پہ اور یہ میٹیریل ہے جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے اور آرمر وغیرہ بھی جو ہیں وہ کافی سارے ہم نے بنائے ہوئے تھے اس دفعہ ٹائٹینیوم کے کیونکہ بھائی اس دفعہ بہت زیادہ فارم کیا تھا ہم سب نے مل کے جو مینٹیننس تھی وہ ہم نے رکھ دی کیبنٹ میں اور باقی جو تھا اس کا ہم نے بنا لیا آرمر اور دیکھو میرا جو ٹیم میٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس دفعہ مجھے گولڈ چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم کیبنٹ اپنا لگا لو اور اپنا لیول جو ہے وہ فیفٹین کر لو تاکہ تمہیں جو ہے نا پندرہ ہزار گولڈ مل سکے تو چلو بھائی آپ لوگوں کا رینک تو دکھا دی اب ہم دکھاتے ہیں ہمارا بیس بھائی بہت ہی خوبصورت بیس بنایا ہوا تھا اور فل اپگریڈ کیا ہوا تھا اسے ہم نے سٹیل میں اور جو اوپر والا حصہ تھا اسے ہم نے صرف چھوڑا ہوا تھا آئرن میں باقی جو ٹوٹل بیس تھا اس کو ہم نے سٹیل میں اپگریڈ کیا ہوا تھا تو دیکھو یار ابھی یار کافی جو لوگ ہیں ان کے میسج وغیرہ بھی آرہے تھے کہ بھائی بیس ڈیزائن وغیرہ بھی مجھے بتا دو تو یار آپ لوگوں کو کیسا بیس چاہیے اس کا بھی مجھے بتا دینا اس کے ڈیزائن پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ یار ہر بندہ جو ہے نا وہ سکوارڈ میں یا لیجن میں نہیں کھیلتا تو ڈوو میں یا ٹریو میں اگر تم لوگ کھیلتے ہو تو مجھے بتا دینا کہ بھائی کونسا بیس جو ہے وہ ڈیزائن چاہیے آپ لوگوں کو تو اس پہ بھی ویڈیو میں بنا دوں گا دین چلو بھائی آج کا ویڈیو جو ہے وہ ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے اور ملتے ہیں نیکس سرور میں نیو ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی